بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لائف میں پرابلم سے اللہ تعالیٰ سب کو دفعہ دور کریں اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین سبح آمین تو چلیں جی آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو یہاں پہ سہری کا ٹائم ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سہری تو یہ دیکھیں سہری میں ظاہر سے بات پراتھے نہ ہوں تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتا نہیں اب سارا دن کیسے ہو سرے گا حالانکہ آج کل کے جو روزیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت تھنڈے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں موسم بہت اچھا ہے فیل بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی تک تو ہم نے ویسے بھی فریج میں بوٹلز پانی کی نہیں رکھی نارمل پانی ہی یوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بلکل بھی روزے کا پتہ بھی نہیں چلتا تو یہاں پہ جی سہری جو ہے وہ تقریباً ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا مطلب سہری میں بٹھی ہے کہ تھوڑا بہت کھنا چاہیے بلکل بھی خالی پیٹ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں سہری کھانا ویسے بھی سواب ہے تو یہ دیکھیں یہ میری تھوڑی سی سہری کی روٹین جو تھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور جی چلیں بڑھتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف پڑھ ڈالا جو ہم سے پہلے گوز رہیں گے اچھا کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ایٹ کلاس میں ایسی ہے شکر اللہ کا ورنہ تو نے مجھے بڑا پریشان کیا تھا تھوڑی سی مشکل بھی ہے تھوڑی سی مشکل بھی ہے تھوڑی سی ایکچھلی اس کو میں نے نا سیون کلاس جو تھی وہ میں نے سکپ کروا دیا تو ڈریکٹ یہ چلی گئی ہے ایٹ کلاس میں تو آپ سب نے اس کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھاویاب کرے اور ایٹ کلاس کے لئے اس نے مجھے بہت پریشان بھی تھی تو میں نے لے لیا تو یہ اب نہ کر پائے گی شکر الحمدللہ وہ کہہ رہی ہے تو تھوڑی سے میں بھی مہتمائن ہوگی ہوں انایا جو ہے وہ اپنی سٹڈی کر رہی تھی تو میں یہاں پہ آج مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے دھو رہی تھی یہ دیکھیں ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بادل ہوئے میں دوپ شوپ ہے نہیں تھی تو میں نے کہا نہیں کپڑے دھونے چاہیے اور ویسے بھی یہ سنڈے کا دن تھا تو سنڈے کو تو پھر میں نے کہا نہیں بچوں بگر ہیں تو چلو کوئی نہیں بات مشین لگانا بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ بارشیں لگاتا رہو رہی تھی تو اس لئے آج موسم اچھا تھا تو میں نے کہا فٹا فٹ سے کپڑے دھو لوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جمع ہوئے تھے اور یہ ہماری ٹنگ کی جو ہے وہ بھر گئی ہے اور اس میں سے پانی بر بر کے نیچے گر رہا ہے یہ دیکھیں اور کپڑے جو میں چیک کرنے آئی تھی یہ سارے سوگ گئے تو موسم اچھا ہو رہا ہے بٹو ایک دم سے آندھی آ جاتی ہے مٹی والی اور پتہ بھی نہیں چلتا بالکل ہی پتہ چلتا جب آتی ہے تو تب ہی پتہ چلتا ہے جب پورے گھر میں مٹی آ جاتی ہے تو یہاں پہ جی میں نیچے آگئی تھی کپڑے لے کے تو یہاں پہ احمد جو ہے یہ اپنا کھا رہا ہے اس کا روزہ نہیں ہے یہ بھی چھوٹو ہے نا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا تو اس کو بھوک لگے ہوئی تھی تو میں نے اس کو جلدی سے رائز جو ہے وہ میں نے بنائے ہوئے تھے تو وہ میں اس کو گرم کر کے دی رہی تھی میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ مجھے کہتا ہوتا ہے ماما مجھے بھی روزہ رکھنا ہے حالانکہ اس سے رکھا رکھانے چاہتا ہے ایک دن ٹرائی کیا ہی تھی پیچارے کو دس بجے بھوک لگی تھی تو خیر یہاں پہ میں کچن میں آگئی ہواپس تو مجھے دہی بڑھے بنانے تھے تو میں نے سوچا ان کو بنا کر میں فریجی میں رکھ دو تھا کہ یہ اچھے سے مطلب ان کا جو تیسٹ ایڈ ویلپ ہو جائے اور یہ مزیدار سے بن جائے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دہی لے گیا اس کو اچھے سا پھینٹا لگا لیا اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا نمک آپ سوچو گی یہ طرح میلہ میلہ سا کیوں اس میں وہ میلہ نہیں ہے اس میں میرے کالی میچے جو ہے وہ مجھے گلتی سے مکس ہو گئی تھی تو اس وجہ سے اس کی شکل تھوڑی سے آسے ہو گئی اور یہ پھلکیاں جو میں نے گربے بنائی تھی لاسٹ ٹیم میں اپنے ویڈیو آپ نے شیئر بھی کی ہے اور یہ بہت مزید بہت 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 ٹیسٹی بنی تھی تو یہ دیکھیں وہی پھلکیاں میں یوز کریں گے دہی بڑھوں میں تو مجھے ایک بال بنانا تھا اپنی فیملی کے لئے چھوٹیس یہ تو میری فیملی ہے تو اس کے لئے مجھے جسٹ ایک بال بنانا تھا تو یہاں پہ میں نے پیاس جو تھے ان کو نمک لگا کے اچھے سے ان کو دھو لیا تھا اور بعد میں ان کو میں نے اس میں ڈال دیا پوٹیٹو جو تھے وہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے ایک بڑے سائز کا پوٹیٹو جو تھا وہ میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے ان کے اندر ڈال دیا ایک ٹوماٹر ٹوماٹر لیا تھا درمیانے سائز کا وہ بڑی کٹ کے ڈال دیا سبز ملچے بڑی کٹ کے ڈال دی آپ کے اپنی مرضی ہے جی آپ کے اپنا ٹیسٹ ہے جیس طرح کا آپ تیکھا کھانا چاہتے ہیں پھیکا کھانا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری شکل آگئی ہے تینشن ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ نہ بڑھ جائے تو بڑے دیان سے تھوڑا تھوڑا مطلب ہاتھ زیادہ ہولے ہی رکھ کے بنانا پڑتے ہیں کیونکہ کم ہو تو اس میں تو ڈال سکتے ہیں بات زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو نکالنا جاستے ہیں یہ ہو جاتا ہے مسئلہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دہیں بڑھے جو تھے وہ میں فریج میں رکھتے بنا کے تو یہاں پہ میں نے بنایا تھا مکھن تو مکھن کا میں نے بنانا تھا کیوں کہ مکھن جو ہے وہ میرے بچے اور نا ہسمنٹ تو بلکل ہی نہیں کھاتے اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو گی جو ہوتا ہے تو وہ تو ہنڈیا میں بھی ڈال جاتا ہے اس کی وہ روٹی چپڑ کے چپڑ کے ہم کہتے ہیں اوپر لگا کے وہ بھی کھاتے ہیں وہ بڑے مزے کی لگتی ہے تو چوری شوری بھی اس کی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں تو میں نے سوچا جی پکڑو اس کو اور رکھو اس کو کڑائے کو اوپر چلے پہ تو یہاں پہ میں لگے لیکن بہت اچھا مطلب زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اچھا خاص ہے اس کا دھیان بہت رکھنا پڑتے گی یہ نیچے نہ لگ جائے تو یہاں پہ مثال اس کے اندر چمچا جو ہے وہ حلانا پڑتا ہے خیر تقریباً تقریباً یہ کام جو تھا وہ گی جو تھا وہ بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ کی شان کتنا مزیدار لگ رہے ہیں کتنا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی تاکہ اس کے اندر سے جو لسی ہے اس کا دور شو جو بھی ہوتا ہے اس کا اچھے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو گی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے کنٹینر جو ہیں وہ میرے پاس دو ہیں جو میں نے لگا کر رہے ہیں ایک already میں use کر رہی ہوں وہ ماشاءاللہ سے میرے پاس ابھی ہوئے ہے گھی کا وہ میں use کر رہی ہوں اس کو میں بھر کے تھنڈا میں نے کر لیا تھا اس کو اس کو میں بھر کے رکھ دوں گی تاکہ وہ ختم ہوگا تو پھر یہ وعدہ use کروں گی اور آپ یہ یقین کریں ہمارا دودھ دودھی دے کے جاتا ہے اور اتنا اچھا ماشاءاللہ سے خالص دودھ ہوتا ہے تو یہاں پہ آہستہ 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 جو ہے وہ اب افتاری کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھے پکوڑے پکوڑے کے بغیر کوئی افتاری نہیں کمپلیٹ ہوتی میرے خیال سے اور یہ ایک ایسی چیز جو ڈیلی ڈیلی بہت کھانا بنانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے تو میں نے ایک سائیڈ پہ پکوڑے جو ہے وہ ہمارے مزتدار سے بن رہے ہیں اور یہ دیکھیں میری چیبیزی روٹی کبھی گولنے بنتے ہیں کبھی کبھی بن بھی جاتی ہے یہ دیکھیں کپوڑے کیا بات ہے پکوڑوں کی کتنی اچھی ہے وہ شکل بن کیا گیا اور یہ ہم نے بنائی ہیں پکوڑیاں آپ کو گئے ہیں پکوڑے اور پکوڑیاں اور مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کمنٹ کر کے کہ آپ کے گھر میں یہ پکوڑیاں کون کون لائک کرتے کون کون کھاتے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی میری جو افتاری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب ٹائم آگیا آپ کو ٹا 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 بائے بائے کرنے کا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ ناہر کیگا لائفیس موسیقی